کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کئی لیڈر خوشحال ہو گئے جب یہ چندوں کے اور یہ شہباز شریف نے ٹھیک کہا تھا کوئی قارون کا خزانہ ہے قارون کا خزانہ نہیں تھا کوئی ناجائز نہیں تھا اوبرسیز پاکستانی جائے ہیں جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ نبے فیصد سے زیادہ اوبرسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں وہی اس کی سب سے بڑی سٹرند ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکا سوائے وہ چندے کے اس لیے کہ وہ تو موٹیویٹ کریں ان کو کر لیں اور پروفیشنلز وہاں سے آ جائیں یہ لاہور میں ہسپیٹل بنا تھا نا سب کو چلتا کیا اور کس نے چلتا کیا عمران خان کی حکومت نے اس کے بعد اوبرسیز پاکستانی جائے درکہ کیا رکھ کریں گے اور مطلب صرف اس لیے کہ محکمہ سہید کی سلطنت وسیع ہو جائے جو بڑی افسوس شرمناک واقع ہے تو لوگ باتیں بھول گیا کیا بات ہو رہی تھی فورن فنڈنگ کیس فورن فنڈنگ میں سے پی اے نو اس کے کئی لوگ جو ہیں بڑا سادہ سا کیس ہے وہ نائب کے چیرمین صاحب جو ہیں نا بڑا اعلان کرتے ہیں نا اکراس اپورڈ ہو رہا ہے ان میں سے میں نا میں بتا دیتا ہوں جب چاہیں چیرمین صاحب یا اکبر بابر سے پوچھ لیں وہ زیادہ تفصیل بات ہے کتنے لوگ خوشحال ہو گئے ان میں سے ایک آدمی تھا اس نے مبلغ آٹھ ہزار پہ مجھ سے کرز لیا تھا واپس نہیں کر سکتا تھا میں نے اسے معاف کر دی اب وہ ارپتی ہے اچھا وہ کاربار اس نے کیا ہے نہیں اس کے بعد کوئی نوکری اس نے کی کوئی نہیں ارپتی کیسے ہوگا لیکن کیا اس میں اگوڈنس پیش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکی کیا دمخم ہے الیکشن کمیشن میں دیکھیں اس طرح کے جو فیصلے ہیں نا اس میں ادارہ بھی حالات کو ملوز رکھتے ہیں یہ تو انویسٹیگیٹ کیا جائے اپنا چلیے میں نام نہیں لیتا تین چار آدمی ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو نکل آئے گا اور وہ اکبر بابر تو کہتا ہے کہ دو اکاؤنٹ ایسے ہیں جو بتایا ہی نہیں گیا اٹھ اکاؤنٹ یہاں ہیں ایسے اس میں گڑھ بڑ تو ہے گڑھ بڑ امران خان نے کی امران خان پیسے نہیں کھا تھا اکبر بابر غلط ہی کہاں کر رہا ہے کہ جی امران خان کھا گیا ہوگا پیسے امران خان نے پیسے کھانے ہو تو اس کے ہزار راستے ہیں چندے میں سے پیسے لینے کی اسے کیا ضرورت ہے اس کو ہر سال چھ ارب رپے ملتے ہیں شوکت خان ہم آٹھ ارب رپے ملتے ہیں اس میں تو کبھی اس نے گڑھ بڑھ نے کی جتنی باتیں پر نہیں ساری غلط نکلیں لیکن امران خان نے اب اتنا سمجھوتا ہے ضرور کر لیا ہے کہ اس کی پارٹے میں جو کرپٹ لوگ ہیں اسے ان کی کرپشن پر کوئی اتراز نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ دماؤں کی قیمتیں دو تین گناہ ہو گئیں وزیرہ صحیح کو نکال دیا اگر یہ فیصلہ غیر متوقع طور پر ہو گیا توقع تو نہیں ہے امران خان کے ہم یہ اخبار میں بہت دباؤ ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن پر اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جس کے کوئی تصبر ہی نہیں کرتے